موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر پوری ایک سیریز چینل پر موجود ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات نے اس سیریز کو دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے آپ کی سیرت سے ایسی بہت سارے پہلو ہیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس مناسبت سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یوم شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آیا چاہتا ہے اس پر آلریڈی درس بن چکا ہے لیکن اس کے قریب قریب ایک دفعہ پھر اجمالی طور پر برکت کے لیے اس کو ذکر کروں گا لیکن آج فتوحات فاروقی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس پر بعض یورپینز اور دوسرے ہسٹورینز نے جو فتوحات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کرنے کی کوشش کی اس کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی اسے چھوٹا کر کے بتانے کی کوشش کی ہے تو پہلے تو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبوضہ ممالک کا جو کل رقمہ ہے وہ 2.2 ملین مربع میل سے بھی زائد ہے یعنی مکہ معظمہ سے شمال کی جانب 1036 مشرق کی جانب 1087 جنوب کی جانب 483 مائلز اس طرح کا رقبہ پھیلا ہوا مغرب کی جانب صرف جدہ تک حد حکومت تھی اس لیے وہ قابل ذکر نہیں ہے کیونکہ ساتھ ہی پھر سائل لگ جاتا ہے سمندر شروع ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہے مکہ سے جدہ جائے جدہ زپورٹ تو مکہ کو سینٹر پوائنٹ رکھتے ہوئے ہر جنب آپ چلے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ساؤت میں آپ چلیں پھر سمندر آ جاتا ہے اینیوے اس تمام علاقے میں شام یعنی سیریا اچھا وہ جو اس زمانے کا سیریا تھا وہ اس زمانے کے سیریا جتنا چھوٹا نہیں تھا اس سے مراد سیریا جورڈن پیلسٹائن یہ تمام علاقے جو ہیں یہ سیریا ہی میں شامل ہوتے تھے اور بھی علاقے تو شام مصر عراق جزیرہ خوزستان عراق عجم آرمینیا آزربائیجان فارس کرمان خراسان مکران تمام علاقے یا ہمارے مکران تک پاکستان میں ہمارے بلوچستان میں جو مکران ہے یہاں تک علاقہ بلوچستان کا بھی کچھ حصہ جس میں شامل آ جاتا ہے ایشیا کوچک پر جس کو اہلِ روم کہتے ہیں بیس ہجری میں حملہ ہوا تھا لیکن وہ فتوحات کی فیرس میں شمار ہونے کے قابل نہیں یہ تمام فتوحات خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات ہیں اور اس کی تمام مدت دس برت سے کچھ زائد ہے اب پہلے ان سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو مستشرقین کی طرف سے یا ان طرح کے لوگوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ سوالات جو انسان کے ذہن میں ویسے بھی ابرتے ہیں کہ سہرہ لشینوں نے کیسے فارس اور روم کا دفتر الٹ کے رکھ دی کیا یہ تاریخ عالم کا کوئی مستثنہ واقعہ ہے آخر اس کے ازباب کیا تھے کیا ان واقعات کو سکندر اور چنگیز کی فتوحات سے تجبیح نہیں دی جا سکتی جو کچھ ہوا اس میں فرما روائے خلافت کا کتنا حصہ تھا اس موقع پر ان سوالات کے جواب دینا ضروری بھی ہیں اجمالاً اس پر اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو پھر ان تمام جنگوں کو دوبارہ ذکر کرنا پڑے گا جنہیں میں آلرڈی آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں بہرحال پہلے سوال کے جواب یورپین مورخوں نے یہ دیا ہے کہ اس وقت فارس اور روم کمزور ہو چکے تھے ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی جو ان کے کمال کے وقت تھی فارس میں خسر و پرویس کے بعد نظام سلطنت ترہم برہم ہو گیا تھا کوئی شخص اس قابل نہ تھا کہ حکومت سمال سکے دربار کے عوائدین اور ارکان میں سازشیں شروع ہو گئیں تھیں چنانچہ تین چار برسی کے عرصے میں انہیں حکومت میں چھ سات فرما رباؤں کے ہاتھ میں آئی اور پھر نکل گئی ایک اور وجہ یہ ہوئی کہ نوشیروان سے کچھ پہلے مزدکیا فرقے کا بہت زور ہو گیا جو الہاد و زندقہ کی طرف مائل تھا نوشیروان نے گو تلوار کے ذریعے سے اس مذہب کو دبا دیا لیکن بالکل مٹا نہ سکا اسلام کا قدم جب فارس موچا تو اس فرقے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس حیثیت سے اپنا پوشت پناہ سمجھا کہ وہ کسی کے مذہب اور عقائد سے تعارض نہیں کرتے تھے عیسائیوں میں نسٹورین فرقے ہے جس کو اور کسی حکومت میں بنا نہیں ملتی تھی وہ بھی اسلام کے سائے میں آکر مخالفوں کے ظلم و ستم سے بج گیا اس طرح مسلمانوں کو دو بڑے فرقوں کی ہمدردی اور اعانت مفتات آ گئی یہ وہ بیان کرتے ہیں یورپین ہسٹورینز اور روم کی سلطنت کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ حیثیت کے آپس میں جو بہامی جھگڑے شروع ہو گئے تھے حکومت کمزور ہو گئی تھی اور کمزور حکومتوں کو مسلمانوں نے آرام سے زیر کر لیا اس طرح مسلمانوں کے ان تمام اقدامات کو وہ لٹل کرتے ہیں چھوٹا کر کے تنقیص کر کے بیان کرتے ہیں حالانکہ واقعیت میں ایسے کچھ واقعات ہوئے تھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ان کا محض کمزور ہونا اور ہی مسلمانوں کا ان کو زیر کرنے کے لیے جو ایک ریزن یہ دیتے ہیں یہ کافی نہیں دیکھو نا ایک حکومت ہو منظم فوج ہو اس کی اور وہ ایمپائر ہو کوئی معمولی بادشاہت بھی نہیں چاہے فارس کی ہو کہ روم کی ہو بے سک بے شک اپنے اصلی اروج کا ان کا زمانہ موجود نہیں تھا لیکن ایک منظم فوج تھی ایک منظم حکومت تھی کئی سو سال پر مبنی بڑے حدود اربع میں موجود بہت ایکسپیرینسڈ جنرلز اور فوجیں اور وہ فوجیں جو ایمپائر سے ٹکرائی ہیں ایسی تربیہ تیافتہ فوجیں اور سر سے لے کر پاؤں تک ہر قسم کی اس زمانے کی جدید چیزوں سے لے فارمیشن میں لڑنا یہ تمام چیزوں پر انہوں نے بڑا کمال حاصل کیا تھا وہ اتنی طاقتور نہ ہو کہ روم ایران کو کھا جائے ایران روم کو کھا جائے لیکن ارب کے لوگ جن کی اس قسم کی کوئی تربیت نہیں ہوئی تھی بلکل ان کے سپیاس نہ مکمل طور پر سامان تھا نہ کوئی آلات تھے نہ فوج کی کسرت تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا اتنی بڑی بڑی ایمپائرز کو زیر کر دینا اور فارس کی ایمپائر کو کھا جانا اور روم کی ایمپائر کو سکیڑ کے رکھ دینا یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا کام تھا جس کو یہ جتنا چھوٹا کریں گے ان کے ہم اتنے ہی زور کے جواب دیں گے ہیران میں خسر و پرویس تک تو عموان مسلم ہے کہ سلطنت کو نہائی جاہو جلال حاصل تھا خسر و پرویس کی وفاظ سے اسلامی حملے تک صرف تین چار برس کی مدد ہے اتنے تھوڑے سے عرصے میں ایسی قوی اور قدیم سلطنت کہا تک کمزور ہو سکتی تھی البتہ تخت نشیروں کے عدل بدل سے نظام میں فرق آ گیا تھا لیکن چونکہ سلطنت کے اجزاء یعنی خزانہ فوج اور بہت ساری اور چیزوں میں کمی تو نہیں آئی تھی اس لیے جب یزد گرد تخت نشین وارد درباریوں نے اصلاح کی طرح توجہ کی تو فورا نئے سرے سے وہی ٹھاٹ قائم ہو گئے مزدک یا فرقہ کو ایران میں موجود تھا لیکن ہم کو تمام تاریخ میں ان سے کسی قسم کے مدد ملنے کا حال معلوم نہیں ہوتا اس طرح فرقہ نستورین ان سے بھی کوئی مدد ملنے کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہوتا جسے یہ بڑا بڑا چلا کے بیان کرتے ہیں عیسائیت کے اختلاف مذہبی بنیاد پر جو تھے اسے خود یورپین مورخین نے کہیں نہیں بتایا کہ اس کی تفصیلات کیا تھی اور اس نے کتنا انہیں آپس میں کمزور کیا عرب کے حالات دیکھیں نا تمام فوجیں جو مصر و ایران اور روم کی جنگ میں مصروف تھیں ان کی بجموعی تعداد کبھی ایک لاکھ تک بھی نہیں پہنچیں فرون جنگ سے واقفیت کا یہ حال کہ یہ ارموک پہلا مارکہ ہے جس میں عرب نے تابعہ کے طرز پر سفارائی کی خود ذرا چلتا جوشن بکتر چار آئینہ آئینی دستے یہ تمام پوزیشن یہ موزے جو ہر ایرانی سپاہی کا لازمی ملبوس جنگ تھا اس میں سے عربوں کے پہاں صرف ذرا تھی اور وہ بھی اکثر چوڑے کی ہوتی تھی رکاب لوہے کے بجائے لکڑی کی ہوتی تھی آلات جنگ میں سے گرز اور کمنٹ سے عرب بالکل آشنا نہ تھے انہیں کیا پتا تھا کہ گرز کیا ہوتے ہیں ہتوڑے جو آپ کہتے ہیں میس ان کو کیا معلوم تھا یہ میس کیا ہوتے ہیں کمندے کیا ہوتی ہیں تیر تھے لیکن ایسے چھوٹے اور کم حیثیت کے قادسیہ کے مورکے میں ایرانیوں نے جب پہلے پہل ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ تیر ہے تیر ایسے بنائے جاتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے کمزور سے ابن قطیبہ نے اخبار التوال میں لکھائے کہ یہ چیزیں ہر سپائی کو استعمال کرنی پڑتی تھی ایرانی فوج میں اور یہاں پر تو ان چیزوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں اب ہمارے نزدیک یہ سوال کا اصلی جواب صرف اس قدر ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت ایک جوش تھا ایمان کا ولولہ تھا ہمت تھی اللہ کی مدد تھی اور جس کو عضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا روم و فارج کی سلطنتیں عین و روچ کے زمانے میں بھی اس کی ٹکر نہیں اٹھا سکتی تھی البتہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں مل گئی تھی جنہوں نے فتوحات میں نہیں بلکہ قیام حکومت میں مدد دی کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ تھی اس میں ایک سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راست بازی اور دیانت داری تھی جو ملک فتح ہو جاتا تھا وہاں کے لوگ مسلمانوں کی راست بازی زوال نہیں چاہتے تھے یرموک کے مارکے میں مسلمان جب شام کے ازلا سے نکلے تو تمامی سائی ریایہ نے پکارا کہ خدا تم کو پھر اس ملک میں لائے اور یہودیوں نے توریت ہاتھ میں لے کر کہا کہ ہمارے جیتے جی قیسر اب یہاں نہیں آسکتا رومیوں کی حکومت جو شام و مصر میں تھی وہ بلکل جابرانہ تھی اس لیے رومیوں نے مسلمانوں کا جو مقابلہ کیا وہ سلطنت اور فوج کے زور سے کیا ریایہ ان کے ساتھ نہیں تھی مسلمانوں نے جب سلطنت کا زور توڑ دیا تو آگے بلکل مطلع صاف تھا ریایہ تو ہر قسم کی مضاہمت نہیں بلکل انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی عدل کا انصاف قائم ہو وہ تنگ آ گئے تھے ان کے ظلم سے اچھا لیکن ایران کے حالات اس سے ذرا مختلف تھی وہاں سلطنت کے نیچے بہت سے بڑے بڑے رئیس تھے جو بڑے بڑے ازلاع اور صوبوں کے مالک تھے وہ سلطنت کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ذاتی حکومت کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ پائے تخت کے فتح کر لینے پر بھی فارس میں ہر قدم پر مسلمانوں کو مضاہمتیں پیش آئیں لیکن عام ریایہ وہاں بھی مسلمانوں کی گرویدہ ہوتی جاتی تھی اور اس لیے فتح کے بعد بقائے حکومت میں ان سے بہت مدد ملتی تھی ایک اور بڑا سبب یہ تھا جو برائے نام قیسر کا محکوم تھا عراق میں لخمی خاندان والے دراصل ملک کے مالک تھے گو کسرا کو خیراج کے طور پر کچھ دیتے تھے یہ عربوں نے اگرچہ اس وجہ سے کہ عیسائی ہو گئے تھے اول اول مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن قومی اتحاد کا جذبہ رائے گا نہیں جا سکتا تھا عراق کے بڑے بڑے رئیس بہت جلد مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو جانے پر وہ مسلمانوں کے دست و بازو بن گئے شام میں بھی آخر عربوں نے اسلام قبول کر لیا رومیوں کی حکومت سے آزاد ہو گئے انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں کچھ آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کچھ آئندہ آپ سے ذکر کروں گا اچھا سکندر اور چنگیز وغیرہ کا نام لینا یہاں بالکل بے موقع ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں شباہ ان دونوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی لیکن کیوں کر قہر ظلم اور قتل عام کی بدولت کی چنگیز خان کا حال تو آپ کو معلوم ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ ارترو سیریز دیکھ چکے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ منگول کس قدر ظالم لوگ تھے اور جن لوگوں نے ہمارے بچپن میں پاکستان میں جو ہے بعض ایسے ایک آدھ ڈراما ایسا آیا تھا جس میں منگولوں کا زمانہ دکھایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ منگول کس قدر جابر لوگ تھے میرے خیال سے اس ڈرامے کا نام شاید آخری چٹان تھا ایٹیز کی بات ہے کیا ہے شاید پھر خیال سے مجھے صحیح طور پر یاد نہیں ہم بچے تھے تو وہ آیا تھا اس میں منگولوں کو دکھایا گیا تھا کہ کس قدر سفاق لوگ ہوتے ہیں بارال تو ان لوگوں سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اچھا سکندر کی ایک ایفیت ہے کہ جب اس نے شام کی طرف شہر سور کو فتح کیا تو چونکہ وہاں کے لوگ دیر تک جم کر لڑتے تھے اس لئے قتل عام کا حکم دیا اور ایک ہزار شہریوں کے سر شہر جو ہے نا وہ اڑا کے شہر کی دیوار پر لٹکا دیا اس نے اس کے ساتھ تیس ہزار باشندوں کو لونڈی غلام بنا کر بیچ ڈال جو لوگ قدیم باشندے اور آزادی پسندے ان میں ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا اسی طرح فارس میں جب اس سخر کو فتح کیا تو تمام مردوں کو قتل کرا دیا اس طرح کی اور بے رحمیوں کے کارنامے بھرے پڑے ہیں کتابوں میں اچھا عام طور پر مشہور ہے کہ ظلم و ستم سے سلطنت برباد ہو جاتی ہے یہ اس لحات سے صحیح ہے کہ ظلم کو بھقا نہیں چنانچہ سکندر اور چنگیز کی سلطنتیں بھی زیادہ لمحہ نہیں چلیں لیکن فوری فدوحات کے لیے اس قسم کی صفاقیہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ملک مرعوب ہو جاتا ہے اور چونکہ ریایہ کا بڑا گروہ حلاق ہو جاتا ہے اس لئے بغاوت کا اندیشہ بھی نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ چنگیز ہو کے بخت نصر ہو کے تیمور ہو کے نادر ہو جتنے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں سب کے سب صفاق بھی تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں کبھی ایک انصاف سے تجاوز نہیں کیا گیا آدمیوں کا قتل عام تو ایک طرف درخت کاٹنے کی تک اجازت نہ تھی بچوں اور بڑوں سے بلکل تعارض نہ کیا جاتا تھا بجزہن مورے کے کہ کسی شخص کو قتل نہ کیا جاتا تھا بھئی جو لڑنے آیا اس سے لڑا جائے گا جو نہیں لڑا اسے ہاتھ نہ لگایا جاتا تھا اچھا دشمن سے کبھی بد اہدی نہیں کی جا سکتی تھی دشمن کو فریب نہیں دیا جا سکتا تھا افسروں کو تاقیدی احکام دیے گئے تھے کہ دشمن سے لڑائی کریں تو ان سے فریب نہ کریں فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَلَا تَقْدَرُوا وَلَا تَمْثِلُوا وَلَا تَقْتَلُوا وَلِيدًا نہ کسی کے کان نہ کٹو یعنی مسئلہ نہ کرو کسی کے بدن کا کسی بچے کو قتل نہ کرو جو لوگ متی ہو کر باقی ہو جاتے تھے ان سے دوبارہ اقرار لے کر درگزر کیا جاتا تھا یہاں تک کہ جب عربسوس والے تین تین دفعہ متواتر قرار کرنے کے بار پھر گئے تو صرف اس قدر کیا کہ ان کو وہاں سے جراوطن کر دیا لیکن اس کے ساتھ ان کی کل جائدادیں جو ہے وہ مقبوضے کی قیمت انہیں ادا کر دی گئی خیبر کی یہودیوں کو سازش اور بغاوت کی جنب میں نکالا تو ان کی مقبوضہ ارادیات کا محفظہ دے دیا اور ازلا کے حکام کو حکام بھیج دیا کہ جذر سے ان لوگوں کا گزر ہو ان کو ہر طرف کی عانت دی جائے اور جب یہ کسی شہر میں قیام اختیار کر لیں تو سال تک ان سے جذیہ نہ لیا جائے کیونکہ they need some time to settle down تو جو لوگ فتوحات فاروقی کی حیرت انگیزی کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی ایسے فاتح گزرے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس احتیاط اس قید اس پابندی اس درگزر کے ساتھ دنیا میں کس حکمران نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اچھا اس کے علاوہ سکندر اور چنگیز وغیرہ خود ہر موقع اور ہر جنگ میں شریک رہتے تھے اور خود سپے سلار بن کر فوج کو لڑاتے تھے اس کے وجہ سے علاوہ اس کے کہ فوج کو ایک ماہر سپے سلار ہاتھ آتا تھا فوج کے دل قوی رہتے تھے اور ان میں بطبع اپنے آقا پر فدہ ہو جانے کا جوش پیدا ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مدت خلافت میں ایک دفعہ بھی کسی جنگ میں شریک نہ ہوئے اور میں آپ کو تفصیلات حضرت عمر کی صیرت میں دے چکا ہوں آپ نکلے بھی تھے لیکن آپ کو روکا گیا اچھا فوج یہ ہر جگہ کام کر رہی تھی البتہ ان کی باغ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی کہ آپ ایک ایک جرنیل سے خط و کتابت ہو رہی ہے تقرری ہو رہی ہے کہ فلا کو کمانڈر لگاؤ فلا کو کمانڈر لگاؤ فلا کو چینج کرو فلا اس کے فلا کی مدد کے لیے نکلے تمام تفصیلات میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں جو جنگیں ہوئیں بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں اچھا ایک اور سری فرق یہ ہے کہ سکندر وغیرہ کی فتوحات گزرنے والے بادل کی طرح تھیں کہ ایک دفعہ زور سے آیا اور نکل گیا ان لوگوں نے جو ممالک فتح کیا وہاں کوئی نظام نہیں قائم کیا وہاں پر بس ظلم و ستم اور جبر اور لوٹ خسوٹ کے علاوہ پیسے کھینچنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کیا لیکن اسلام کا پرچم جہاں لہر آیا وہاں آج بھی اسلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام بنایا تھا سبحان اللہ بندہ پڑتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حضرت عمر نے فوج کی ترتیب فوجی مشکیں بیرکوں کی تعمیر گھوڑوں کے اوپر کام کرنا گھوڑوں کو ہمیشہ تازہ دم ریڈی رکھنا قلوں کی حفاظت کا انتظام جاڑے یعنی سردی اور گرمی کے لحاظ سے حملوں کی تعین کرنا فوج کی نقل و حرکت پھر اس کے علاوہ جو نظام تھا پرچہ نویسی کا انتظام ادھر خط و کتابت کا انتظام پوچھ رہا ایک ارگنائزڈ سسٹم تھا افسران فوج کا انتخاب قلائے کو شکن کرنے کے آلات کا استعمال اور مختلف باتیں ہیں جس کی ایک طویل فہرست عراق کی فتوات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے در حقیقت خود سے پیسہ لانے کا کام کیا تھا جس طرح کی خط و کتابت کا معاملہ تھا فوج جب مدینہ سے روانہ ہوئی تو ایک ایک منزل بلکہ سارے راستے تک خود معین کر دیا تھا اس راستے سے جاؤ گے یہ تقرر ہوگا یہ اس کو ملے گا یہ بیک پر ہوگا اس ونگ پر یہ لڑے گا اس موافق تحریری احکام بھیجتے رہتے تھے پھر ساتھ ساتھ یعنی ایک نیٹورک تھا ویڈاوٹ ٹیلی کمیونکیشنز ویڈاوٹ سیلائٹ ایسا کمیونکیشن تھا بندہ کہتا ہے سبحان اللہ مدینے سے بیٹھ کر آپ فوج لڑا رہے ایسے معلوم ہوتا تھا یعنی فوج قادسیہ کے قریب پہنچی تو موقع کا نقشہ منگوا بھیجا اور اس کے لحاظ سے فوج کی ترتیب اور صف آرائی کے متعلق ہدایات دی مدینے سے آرہا ہے کہ فوج کی ترتیب یہ ہونی چاہیے یوں فارمیشنز ہونی چاہیے جس قدر افسر جن جن کاموں پر معمور ہوئے تھے سب کی تفصیلات ان کے خاص حکم کے موافق معمور ہوئے یعنی آپ اگر تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیں تو عراق کے واقعات کو تفصیل سے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک بڑا سپہ سلال دور سے تمام فوجوں کو لڑا رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم پر ہوتا ہے ان تمام لڑائیوں میں جو دس برس کی مدت میں پیش آئیں سب سے زیادہ خطرناک دو موقع تھے ایک نہاوند کا مارکہ جب ایرانیوں نے فارس کے صوبہ جات میں ہر جگہ نقیب دڑا کر تمام ملک میں آگ لگا دی تھی اور لاکھوں فوج مہیا کر کے مسلمانوں کی طرف بڑے آئے تھے دوسرا جب قیسر روم نے جزیرے والوں کی مدد سے دوبارہ ہمس پر چڑھائی کی تھی ان تفصیلات کو میں آپ کے ساتھ نے جنگیں کی تفصیلات ہیں وہ پہلے پیش کر چکا ہوں قادسیہ کی جنگ آپ دیکھتے ہیں کیا زبردست جنگ تھی قادسیہ کی جنگ اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے ساتھ یہ جنگوں کے بارے میں بھی پھر بات ہوئی ہے تو ان دو مورکوں میں جو میں نے آپ کو بتایا ایک نہاون کا مورکہ اور دوسرا یہ قیسر روم نے جو جزیرے والوں کی آنے سے دوبارہ ہمس پر چڑھائی کی اس میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خسن تدبیر تھی جس نے ایک طرف ایک اٹھتے ہوئے توفان کو دبا دیا اور دوسری طرف ایک کوہ گران کے پرخ چڑھا دی تو ان تمام واقعات کی تفصیل کے بعد یہ دعویٰ صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جب سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے آج تک کوئی شخص فاروق عاظم کے برابر فاتح نہیں گزرا تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں انشاءاللہ تعالی پھر اس پر اور بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں